اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اجتماعی دعائیں قبول ہوں رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں ہم اللہ کے سامنے گرگر آتے ہیں اور امت مسلمہ کے لئے دعائیں مانگتے ہیں بے شک دعا عبادت ہے اور اس کا اجھر بھی بہت ہے مگر امت کی صورتحال کو تبدیل کرنے کی عملی کوشش اور حکمرانوں کے محاسبے کے بغیر محض دعاؤں پر اکتفا کرنا بے نتیجہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو اللہ فرماتا ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو قبل یہ کہ تم دعا کرو اور میں تمہاری پکار کا جواب نہ دوں اور تم مجھ سے طلب کرو اور میں تمہیں عطا نہ کرو اور تم مجھ سے فتح طلب کرو اور میں تمہیں فتح نصیب نہ کرو ابی علینا فالقلوب اجدب مجھ سے پکارو اور میں تمہاری 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 پکارو اور میں تم